بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبددست قسم کے نرگسی کوفتے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور بہت ہی ایزی سٹیپ سے ہم اسے آپ کو بنانا سکھائیں گے یہ نرگسی کوفتے اتنے زبددست ٹیسٹی اور شاندار سے بن کے تیار ہوتے ہیں کہ کیا ہی کہنے ہیں بس آپ نے ویڈیو کو سٹیپ با سٹیپ فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ بھی اپنے گھر میں اتنے زبددست نرگسی کوفتے بنا کے تیار کر لیں گے چلیے بینہ وقت ضائع کیے جلدی جلدی نرگسی کوفتے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں نرگسی کوفتے بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ہاف کے جی مٹن کا کیمہ لیا ہے آپ بیو بھی لے سکتے ہیں آپ چکن بھی لے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے کیمہ کو واش نہیں کیا ہے گوشت کو ہم نے بہت اچھی طرح سے واش کر کے بعد میں اس کا کیمہ کروایا تھا ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی بالکل بھی نہیں ہے اور اس کو تقریبا ہم نے دو سے تین بار مشین میں سے نکلوایا ہے یہ بہت زبددست باریک باریک سا ہے ٹھیک ہے نرگسی کوفتوں کو بنانے کے لیے کیمہ جو ہے وہ آپ نے بہت باریک کروانا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پر سب سے پہلے ایک عدد بال لیں گے اور اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے کیمہ کیمہ کو بال میں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس پیاز ہے جس کو ہم نے باریک چوب کر کے اس کا اچھے سے ہم نے پانی جو ہے وہ ٹھیک ہے پانی والی پیاز آپ نے اس میں بالکل بھی نہیں ایڈ کرنی پیاز کو ڈالنے کے بعد یہاں پر ٹھو ٹیبل سپون ہری مرچ کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ون اڈ ہاف ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی یہاں پر سب سے پہلے ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون بھر کے ہی ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے اور یہاں پر ایک خوبصورت کلر کے لیے ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کشک دنیا پاودر ون ٹی سپون زیرا پاودر اور ون فور ٹی سپون کالی میچ کا پاودر سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ککنگ آئل ہے اور اب ہم یہاں پر ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور یہاں پہ بائنڈنگ کے لیے ہم اس میں ٹری ٹیبل سپون یہ بیسن ایڈ کریں گے بیسن کو ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک طوے پہ اچھے سے بھون لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اچھے سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے تاکہ یہ یک جان ہو جائیں یہ لنجی یہاں پر ماشاءاللہ سے آپ دیکھئے ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہوئی ہیں نرگسی کوفتوں کا جو بیٹر ہے ہمارا وہ بلکل ریڈی ہے اسے تقریبا ہم دس سے پندرہ منٹ سیٹھونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے نرگسی کوفتے جو ہیں وہ بڑے زبردست سے بن کے تیار ہوں ملتے ہیں دس منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اور یہاں پر ساتھی ہم نے یہاں پر لے لیے ہوئے ہیں پانچ ادد بوائل انڈے ہیں ہمارے پاس انڈوں کو تقریبا یہاں پر ہم نے چار سے پانچ منٹ اچھے طریقے سے اوبار لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اپنے ہاتھوں پر سب سے پہلے لگائیں گے کوکنگ آئل اور یہاں پر تھوڑا سا ہم مکشر لیں گے کیمے کا جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا میڈیم سائز کے آپ نے اس کے بول بنانے ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اسے اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح سے پھلا لیں گے پورے ہاتھ میں آپ نے اچھے سے اس کو پھلا لینا ہے یہ دیکھئے بلکل اسی طرح سے باریک سی آپ نے اس کی لیئر رکھنی ہے اور یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک انڈا لیں گے انڈے کو بلکل سینٹر میں رکھیں گے اور اسے فولڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ایک جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس میں کسی بھی قسم کے کریکس جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے اور اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں یہ لیں جی ماشاءاللہ سے آپ دیکھئے انڈے کے جو کباب ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم آگے کے پراسیس میں چلتے ہیں یہ لیں جی یہاں پر ان کباب کی زبردستی بنائی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک گلاس پانی اور اسے ہم کور کر دیں گے پانچ سے چھے منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ تاکہ زبردستی گریوی جو ہے وہ تیار ہو سکتے ہیں یہ لیں جی یہاں پر اسے بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً چھے سے سات منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردستے نرگسی کوفتے جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردستی بن کے تیار ہوئی ہے اور اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے ہرہ دھنیا اور ون ٹی سپون ہم اس میں گرم مسائلہ پاوڈر ایڈ کریں گے اور چلتے ہیں اب ہم فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ نرگسی کوفتے اندر سے کتنے زبردست اور کتنے ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے ہیں فائنل لوگ کو آپ نے مس بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار نرگسی کوفتہ کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ انہیں ضرور ٹرائے کریے گا یہ ماشاءاللہ سے بڑے لا جواب سے بن کے تیار ہوتے ہیں یہ بہت اٹریکٹیو سی ریسپی ہے آپ لوگ اسے کسی بھی دعوت میں بنا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعریف سننے کو ملیں گی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیے بنام مات جائیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے امنا دھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان